اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ نبی وآلہ وسلم اگلی لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکی لائف برچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی وہ سال جس میں اب رہا نہیں ہے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر اٹیک کیا تھا اس میں ربی اللہ وال کی نو یا بارہ تاریخ کو مکہ میں منڈے کے دن ارلی ان دا مارنگ اس پنسیلی کا ڈائن کہتے ہیں اس میں دردہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نام حضرت عبداللہ والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ قریش کے ایک لین بنو حاشم میں سے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے عرب کو پسند فرمایا عرب میں سے قریش کو پسند فرمایا قریش میں سے بنو حاشم کو پسند فرمایا اور بنو حاشم میں سے مجھے پسند فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہترین مخلوق انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے بھی یہ کہا کہ آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں جو آپ کی جائد ارد ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چند مہینے آپ کے والد صاحب کا انکرال ہو گیا تھا رہت ہو گئی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں آپ کی تیر کی اور آپ کے جو دادا حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے اپنی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرب کی روایت تھی اس کی مطابق حلیمہ سادیہ جس کو نرس کہہ سکتے ہیں آج کی زمان میں اس کو ڈائی بھی کہتے ہیں ان کے انتور کیا گیا وہ طائف سے آگے بنوساد کا علاقہ ہے تو وہاں پر وہ آپ کو لے گئی انہوں نے ایک کھلی فضاء میں پرورش کی جس کی برہ میں آپ نے کہا بھی کہ میں تمہیں سے ایک بہترین عرب ہوں میرا خاندان قریش ہے اور میری زبان بنوساد کی ہے اور پھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی تو آپ کے دادا کے انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش کا چھ سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے آٹھ سال میں دادا کا اور پھر آپ کی پرورش حضرت عبدالطالب رضی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے چچا تھے انہوں نے کی اور وہ کافی حد تک انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تو شروع میں ہی بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی کسٹمز تھی جو کہ اچھی کسٹمز نہیں تھی ان میں کبھی انوالو نہیں ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بارہ سال تھی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ سیریہ کے ٹور پر جا رہے تھے کیونکہ جو ٹریڈنگ تھی مکہ والوں کی وہ سیریہ کے ساتھ کرتے تھے راستے میں جو بھی ایریاز پڑھتے تھے میجر اس روک جو مارکیٹ تھی وہ مکہ اور سیریہ اس کے پیٹنگ سال تھا تو راستے میں ایک راہب ملا حضرت بہیزہ حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو لڑکا آپ کے ساتھ ہے یہ نبی ہے آپ اس کو آگے نہ لے کے جائیں اس کو جیوز سے یا کرسین سے خطرہ ہو سکتا ہے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بیٹھ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی تقریباً چودہ پندرہ سال تھی جب ہوئی بیٹل افجار اس کو بیٹھے ہیں یہ سیریہ میں کرسین مانک ملا تھا اس کا نام بہیرہ تھا پھر کچھ دنوں بعد ہلف الفضول ٹروس آف فضول اس کو کہتے ہیں فضول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس میں جو بڑے بڑے سرطار تھے ان کے نام کے ساتھ فضل کا لفظ آتا تھا جیسے ان کے لئے ابو الفضل تو اس وجہ سے یعنی ریانہ فضل اس ایگریمنٹ میں شامل تھے اس لیے اس کو ٹروس آف فضول یعنی ہلف الفضول کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا بعد میں بھی یعنی جب آپ مدینہ میں ہوتے تھے تو بھی آپ نے کہا کہ اگر آج بھی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو تو میں اس کو پسند کروں گا کیوں پسند کروں گا کہ اس ایگریمنٹ میں پیس سیٹل ہوا تھا ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ جو جن قریش اور احوازین قبائل کے درمیان یہ جنگیں ہو رہی تھی تو وہ ایک ایگریمنٹ پر پہنچے تھے کہ ہم آپس میں نہیں لڑا کریں پیس کو کتنا پسند کرتے تھے یوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بڑی پاکیزہ تھی اس میں کبھی آپ انڈلج نہیں ہوئے ایسی ایکٹیوٹیز میں جو کہ اگینسٹ نیچر کیونکہ اس وقت ہم اسلام کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پروفیٹ ہوت کی انانانسمنٹ نہیں ہوئی تھی تو ایسی چیزیں جن کو کوئی بھی سوسائیٹی برا کہتی ہو تو آپ ایسی کسی ایکٹیوٹی میں انڈلج نہیں ہوئے جیسا کہ وہاں بہت ساری گرائیاں اور سوسائیٹی میں پہی جاتی تھی کیونکہ ڈیٹیئر میں ہم نہیں جا رہے میرے جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا یعنی ہمیشہ صادق اور انے والے اور کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تو اس کی پوری طرح حفاظت کرنے والے تو آپ کی یہ جو نیکی کی شورت تھی افیمس تھے اس رحال سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے تھے ایک بہت بڑے بزنس مہن تھے ان کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالا انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا چلا انہوں نے آپ کو پیغام بیٹھا کہ آپ میرا ایک بزنس ٹھپ لے کے سریع جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام ہم میسرہ کے ہمرا سریع بزنس ٹھپ لے کے گئے اور میسرہ نے آپ کے ساتھ رہ کر جو جتنے دن بھی وہ رہا واپسی پہ آ کر اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نے بڑی تعریف کی اور اس ٹھپ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل فائدہ ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے سامان مکہ سے لے جا کے وہاں مجدیا اور وہاں سے لے کے واپس آئی یعنی اسی پیسے کو دو بار آپ نے روٹیٹ کیا تو ایک ڈبل بزنس کا پروفٹ بھی ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور امانت تھی میسرہ کی زبان سے سنکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ at that time she was below بیواجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچہ حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور یہ شادی فائنل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی age 25 years تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی age 40 years arbitration خانہ کعبہ کو repair کیا گیا قرآیس نے اس وقت repair کیا اور اس چیز پر آگے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت اس وقت کو اس کی جگہ پر کون رکھ لے گا اب قریش کے چار بڑے آگے کلینز تھے ان سب میں یہ تھا کہ بنو عدی بنو تمین بنو آشم اور بنو امیہ ان میں یہ تھا کہ ہر کے ایک چاہتا تھا سردار کی بھی لے گا کہ یہ میں رکھوں تو اس چیز پر it was possible کہ جیسے کہ قریش کا کلچہ تھا کہ ان کی لڑائی ہو جائے اور پھر وہ پندرہ سال چلتی رہے وہاں پر یہ decide ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج چلے جاتے ہیں کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سہن میں ہوگا پورٹ یارڈ میں ہوگا تو وہ اس کو وہاں پر fix کر دے گا سب لوگ چلے گے اگرے دن صبح آیا تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے at that time آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی announce نہیں کیا تھا کہ آپ profit ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی announce نہیں کیا تھا gone about اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ ایک صادق اور امین ہیں اور جو یہ کریں گے وہ زیادہ پہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ option تھا کہ آپ خود ہی حجرِ حصد کو اٹھاتے اور اس کی جگہ پر fix کر دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک چادر بھی چھائیں آپ نے اس کو اٹھا کے چادر پر رکھا چاروں طبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ آپ اس کے چاروں کونے پکڑیں اور اس کو اٹھا کے اس کی جگہ تک لے گیا ہیں وہ اٹھا کے وہاں تک لائے آپ نے اپنے ہاں سے اٹھا کے اس کو fix کر دیا اس طرح چاروں طبیلے بڑے خوش ہو گئے کہ ہم ساروں نے اس کو contribute کر دیا اپنی جگہ تک پہنچانے میں اس طرح ایک بہت بڑا جو possible dispute پیدا ہونے والا تھا اس سے وہ لوگ بچ گئے تو یہ چیز شو کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی wisdom کو آنا کبھا یہ ٹوٹا گیا اگر یہ کیا ہوا تھا we are not going to in the detail کیونکہ کوئی بھی building جو ہوتی کچھ time کے بعد اس کو repairing کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بارشیں وغیرہ آتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا ہے پہلا فیض as prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر گھارِ حرام میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر کافی کافی دن آپ نے رہنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کی جیزیں وہاں پہنچا دینی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دبریل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ اکرہ کہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں انہوں نے پھر کہا اکرہ پھر یہی جواب دیا پھر تیسری دفعہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اور پہلی پانچ آیتیں سورہ علیہ السلام کی وہاں پہ نازل ہوئیں جو پہلا ریولیشن ہے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر یوں بینچا یعنی اس کو حق کرنا ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانچ آیتیں ملیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک طرح کا نیا ایسپریئنس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہو گیا اور حضر خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آکے کہا کہ زمیں لونی زمیں لونی کہ مجھے کمبل اڑا دو چادر اڑا دو تو پھر حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے آپ کو بڑی تسلیح دی کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں یتیموں پا خیال رکھنے والے ہیں آپ کے میجر ڈریٹس انہوں نے وہاں پہ بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ پریشان نہ ہوئے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے ایک قزن ورکہ بن حفل جو کہ ایک کرسٹین سکالر تھے بائبل یعنی انجیل کے جانے والے تھے ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک نبی کی نشانی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم آیا کہ یا ایوہ المدسر قن فاندر کہ اے چادہ روڑ کر لیٹنے والے اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر اور اپنے یعنی ان دونوں میں پلس مائنس ہو سکتا ہے پہلے صفحہ ہے پہلے دولہ شیرہ ہے ہم رشتہ داروں کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ ذولہ شیرہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر پر دعوت کی تو وہاں پہ اس میں آپ کے چتہ حضرت ابو طالب بھی تھے اور باقی بھی آپ کے قبیلے کے لوگ تھے ان کو آپ نے کھانا کی جانے کے بعد یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اور میں آپ کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ جب تیسری دفعہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے ان کو روک لیا کہ آپ لوگ میرے بطیجے کی بات سنیں بغیر نہیں جائیں گے تو پھر ان لوگوں نے آپ کی بات تصویر سے سنی لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر اس لکھ دس سال تھی جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو جب ہم پہلے پرسن کی بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے یعنی ہم مر دورت سے ہٹ کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ آئ vão پھر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی پہاڑی پر آپ نے چڑھ کر لوگوں کو یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لسکر ہے جو ابھی تمہارے اوپر اٹیک کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لوگے تو سب لوگوں نے کہا کہ مان لیں گے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن انویٹیشن تو اسلام سے پہلے لوگوں سے اپنی ذات کے بارے میں پرسنیلٹی کے بارے میں پوچھا ہے جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سچ بولنے والے ہیں تو پھر آپ نے یہ کہا فَقُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ تُفْلِهُ پھر کہہ تو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں کامیاب ہو جاؤ تو اس پر لوگوں نے آپ کو گرہ بلا بھی کہا کہ تم نے اس لیے میں بلایا تھا کہ ہمیں ہمارے خداوں سے پیچھے اٹھاؤ اور ایک اللہ کی ضرور تو ابولہ آپ نے یہاں پر کہا کہ تمہارے تم تباہ ہو جاؤ اپولا آپ کے دنہات اور وہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوپن انویٹیشن تھا مکہ والوں کے لئے یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی شروع ہو جاتی ہے اور مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارے لئے میسیج یہ ہے جب ہم یہاں پہ انیلیڈیکل گوستنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے میسیج کیا ہے یہاں ہم اس کو انیلیڈیسیز کیسے کرتے ہیں کہ کسی کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے آپ کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہیں صداقت اور امانت اگر لوگ آپ سے امپریس ہیں تو آپ کی تبلیغ کا فائدہ ہوگا اور اگر آپ ہی صحیح نہیں ہیں آپ خود ان چیزوں پر جس کی انیلیڈیشن لوگوں کو تیرے خود عمل نہیں کرتے تو لوگ آپ کی بات کو پوزیٹیبلی نہیں رہیں گے اگرچہ آپ صحیح بات کریں پھر یہ کہ دین کا جو لیڈر ہے اس کا صادق اور امین ہونا بڑا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو کوالٹیز ہیں ہر نبی کی یہ کوالٹیز ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ پوری اکسیلنسی کے ساتھ موجود تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے بھی دشمنوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ مازاللہ اماندار نہیں ہیں آپ کی جان لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے لیکن آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مازاللہ جھوٹ بولتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تو آپ کی صداقت اور اماند کے وہ لوگ قائل تھے اور یہ ایک بیسک ریکوارمنٹ ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے گئے ان کی لائف بہت زیادہ مشکل میں پڑتی گئے اور یہ ان کا ایک ٹیسٹ بھی تھا جیسے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو عمیہ بن خلف بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتا تھا انہیں کیوں پر پتھر اٹھ دینے کوئلوں پر لٹھا دینا حضرت عمار بن یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی یہ بہت ساری ایسی ایکزمپلز ہیں جن کو کئیوں کو مبار ڈالا گیا پہلی جو شہید ہیں اسلام کی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی جن کو ابو جہد نے شہید کیا اور اس طرح آگے اور بھی بہت سارے جب ہم اسری میں جاتے ہیں تو اتنا ٹف ٹائم کبھی کسی پر نہیں آیا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالورز تھے ارلی فالورز ان پر آیا ہے لیکن وہ لوگ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور اسی سیناریو میں جب ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اتنی لائف مشکل ہمارے لئے نہیں ہے جتنی ان کے لئے تھی لیکن اگر کئی مشکل آتی بھی ہے جیسے کچھ ممالک میں جیسے لیسن لی ام نے برما میں دیکھا یا اور کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے تو وہاں بھی مسلمانوں کو یہ دیکھنا جائے کہ یہ ایک مسلمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کبھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی مشکلات آ جاتی ہیں ان کے لئے اپنے گھروں میں جینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت انہیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان تکالیف کو برداست کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں کو یہ ایک ٹائڈنز یعنی ایک طرح کا خوشخبری دی کہ رضی اللہ عنہن وردو عنہن یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے تو آج بھی کوئی شخص اگر اللہ کی خاطر یہ مشکلات برداست کرتا ہے اور حق پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بھی یہی خوشخبری ہوگی اور قیامت کے روز اس کو انعامات سے نغازہ جائے گا تو پھر رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت ہو یہ رضی اللہ عنہو صحابہ کے لئے مخصوص ہے مخصوص ہے اور رحمت اللہ علیہ اگر دین صحابہ جو لوگ یہ نکی کے راستے پر جلتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ پرسیبیشن بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو مائیگریشن کا حکم دے دیا کہ آپ مطلب چھوڑ کر ابیسینیا جس تو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے اور ابشا بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ جلے جائیں ان میں میدر جو دو لوگ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ لوگ تھے یہ وہاں پر ابیسینیا میں جلے گئے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نیگس اس کو نیگس کہتے تھے جیسے یہاں ملک کہتے ہیں تو اس وقت ان کا نام کچھ اور تھا میرے ذہن شمکل گیا اسمہا نام ان کا تھا اسمہا اور ان کا ٹائٹل پر تھا وہ نیگس تھا وہاں پر یہ لوگ کافی اچھے طریقے سے رہ رہتے ہیں تو قرآنس نے فال آف شروع کیا کہ وہاں پر جا پہنتے ہیں اور نیگس کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں مارے ملک چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ ہمیں وانٹیڈ ہیں تو وہ ہمارے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی انہوں نے نیگس کو مسلمانوں کے خلاف اقسایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہتے ہیں ایسے ایسے تو آپ نے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے تو نیگس نے مسلمانوں کے اس گروپ کو اپنے پاس اپنے دربار میں یعنی اپنے کوٹ میں بلایا اور قریش کے سامنے ان سے انہوں نے پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غالباً سورہ تاہہ کی یا سورہ مریم سورہ مریم کی آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں باقی ان کا جو بیسک چیزیں قرآن میں بیانتی ہیں تو نیگس نے اس کے بعد کہا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے ایک تنکہ اس نے زمین سکھا کہا کہ وہ اس تنکے سے بھی کہ ایکول بھی اس چیز سے زیادہ نہیں ہے یعنی اس نے یہ مانا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے تو مسلمان ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بالکل صحیح رکھتے ہیں اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ پروٹوکول لے دیا اور قریش کو واپس بے ہی دیا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے یعنی نجاشی جن کو اردو یا عرب میں کہا جاتا ہے یعنی نیگس حضرت اسمہ آباد میں اسلام قبول کیا انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تو ائر آف سورو اور وہاں میں مسلمان تھے تو پیچھے جو لوگ سارے کے سارے تو نہیں گئے تھے لیکن پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف